اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَحْوَ الْحَدِيثِ لَيُزِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا حُزَوَا أُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابُ مُحِينَ عزیز آنِ اگرامی انسان کے لیے سب سے جو ہماکت اور جہالت موزر ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہے یہ وہ علم ہے یہ وہ سوال ہے جب تک آدمی کے یہ ذہن میں نہیں بیٹھ جاتا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا کچھ بھی سمجھنے ٹھیک نہیں اس کی ساری زندگی تباہ برباد اور کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑنا اخیر وہ خسارے ہی خسارے میں جائے گا جب تک وہ اس شیعہ کا علم حاصل نہ کر لے کہ میں دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا یہ وہ سوال ہے جس سوال کے ذریعے سے آدمی کو پھر ساری زندگی اس کی سیدھی ہو جاتی یا ساری زندگی اس کی خراب اور برباد ہو جاتی ہے یہ وہ سوال ہے اب اسی سوال کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ بڑا شور مچ رہا ہے کہ ڈراما ارتگل جو ہے نا یہ دیکھنے سے ایمان بڑے گا اسلام پھیلے گا دنیا میں مجاہدین پیدا ہوں گے جن ماں نے قرآن پڑھ کے مجاہدینی جنیں ان ماں نے ارتگل کا ڈراما دیکھ کے تو انہوں نے مجاہدین پیدا کر لیں یہ آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں مجھے صبح ایک دوست نے انڈونیشیا سے یہ بجوایا کہ جناب امی جان کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا دیکھنا ٹھیک ہے کالم بھی آپ پر بڑے نراز ہے تو یہ میں نے کہا انہوں نے میری بات کو نہیں سمجھا مقصر اخیر میں اب آپ کو یہ صرف بات سمجھانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں ہیں کیا میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ لکمان کی آیت نمبر پانچ ترجمہ آپ نے سنا اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بےہودہ حقائطیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اس سے استحضاء کریں یہی وہ لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا قرآن مجید میں بتایا اب آپ ذرا سوچیں جب آپ کے یہی ذمہ آپ کو پتا ہی نہیں بھی آپ دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ نے ڈرامے دیکھنے ہیں فلمیں دیکھنے ہیں رمضان شریف پھر گیا آپ کا آپ کی طرف سے اس مہینے میں رحمت کی بارش ہو یا عذاب کی بارش ہو آپ کو کوئی اس سے گرز نہیں ہونی چاہیے کرونا آئے یا نہ آئے آپ کو اس سے کوئی گرز نہیں ہونی چاہیے آپ کو اپنی چاہیے لہو لہو مستیاں عیاشیاں اپنے مزے اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کو کہتے کہ میرے نفس کی چیزیں جو ہے نا وہ مجھ کو کرنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ قرآن مجید سنانا شروع کر دیا اسی آیت کے تحت آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی ایک کافر آیا اور اس نظر بھی ابن حرس ابن القمہ ابن قلدہ رئیس آدمی تھا تجارت کے لیے اکثر ایران جایا کرتا تھا اب جب اس نے دیکھا بھی لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس نے کہنا شروع کیا کہ محمد تو تمہیں آد اور سمود کی باتیں سناتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ میں تمہیں بہمن اسفند یار ایران کے پرانے بادشاہوں کے قصے ساؤں ایران کے پرانے بادشاہوں کے قصے آج کے نہیں قصے قصے بڑی دیر کے پرانے اس وقت بھی رستم سہراب اور خسرو اور یہ بڑے بڑے نام کیک حسرو اور بڑے بڑے نام تھے اور وہ کہتا یہ زیادہ دلچسپ ہے پھر وہ کہتا نبی کریم تمہیں بتاتے ہیں نماز ایسا مشکل کام اس کا کوئی فیدہ نہیں ہونا آؤ تمہیں میں خوش طبی والی چیزیں بتاؤں اور تفریق کی چیزیں پھر وہ کیا کرتا یہ اکثر ابو جیل نے کرنا کہتا وہ کہتا ہے تمہیں زکوم ملے گا جہنم کے اندر آؤ میں تمہیں زکوم نگلاؤں گھر سے پھر اس نے اس وقت بڑا تھنڈا شربت مگانا بڑی مزے کی چیزیں اور فالمگا کہنا یہ ہے زکوم نبی علیہ السلام کا مزاق اڑانا آپ کی باتوں کا یہ ہوتی رہی ساری اس لیے نبی کریم صلی اللہ ایسی ایسی لگویات اور بہودہ یہ ساری چیزیں پیدا کر دین لوگوں نے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں اور لانڈیاں رکھ لیں اور وہ مجموع گندر رات کو تماشا لگایا کریں رنڈیاں اور کنجریاں کوئی نہیں نہیں ہیں یہ آرٹسٹ یہ میوزیکل پروگرام یہ بدماش کنجر جتنے ہیں یہ آج کے نہیں اوہ ان کو کنجر ناک ہے کائے سب کوئی سپسٹیکیٹر لفظ رنڈے ہیں رنڈی ناک ہے کیا کہوں اس کو میں پھر مجھے آپ بتا دینا آپ مجھے اپنا نہ بتائیں نہ جو کام رسول کے دور میں کرتی تھی اور جو لکھنو کی توافیں کرتی تھی یہ ان سے بھی باتتا رہے ہیں جب یہ تم لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ان کے مقابلے میں ان کو کیا وقار اتا کریں گے اور کیا ان کو عزت کا مقام دیں گے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس جو لفظ ہیں وہ آرٹسٹ یہ دھوکے اور فریب ہیں صرف اور صرف دنیا کے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے آپ نے یہ لفظ بنائے ہوں گے یہ سٹارز ہوتے ہیں یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ گلو کار ہے فن کار ہے یہ بانڈ اور کنجرگیاں اور مرسی ہیں جنہوں نے قومیں پہلے بھی تباہ کی ہیں اور جنہوں نے آج بھی قومیں تباہ کی ہیں آ بتاؤ تجھے اقبال نے کہا اقبال نے کہا میں بتاتا ہوں تجھے زوال امت کیا ہے تیغو سناول تاؤسر باب آخر قومیں جب اوپر چڑھتی ہیں نا تو پھر ان کے ہاتھ میں تیغو سنا جہاد کے لیے تلوارے ہوتی ہیں ان کے لیے اور ان کے لیے اگلا کام جو ان کا بربادی کا ہوتا ہے وہ تاؤسر باب آ جاتے ہیں وہاں پر آرکسٹران بجنے شروع ہو جاتے ہیں ترہ ترہ کی دھنیں نکل لیے شروع ہو جاتی ہیں بات چاہیے ایسیوں میں پڑ جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا اس میں سے لیے باقی اس لیے آج سارا جو میں نے پانچ سات تفسیریں نکال لی صرف اس لیے نکال لی کہ تا کہ آپ کو پتا چاہ جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں پوری دنیا کے امت اور امت کے سب سے بڑے جتنے بڑے بڑے امام ہوئے بیوبندی اہل حدیث شیعہ بریلوی کوئی بھی خوارج آپ لے لے سب نے اس کے بارے میں یہی باتیں کہی ہیں اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ ہوا کیا ہے قرآن مجید برباد نہ اس قرآن مجید کو کوئی پڑتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ احمد کے دن خدا کا رسول آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو متخص و محجورہ دور کر کے رکھ دیا تھا برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے سینوں سے لاکھ کر کے رکھ دیا آپ کو کیا پتا قرآن مجید کی کیا قدر پوری دنیا میں آپ ڈرامیں دکھائیں ان کو فلمیں دکھائیں دی میسج مووی بنا کے کیا کھٹ لیا آپ نے اور اس کے ذریعے سے کتنا قسم کتنی ماہ دین کی طرف راقب ہو گئے اور کتنی سلام کی طرف راقب ہو گئے آپ ان کو قومی طرح نے سنائیں جہاد کی چیزیں سنائیں آپ ان کے لئے ناور لکھیں عدب لکھیں شاہدیاں لکھیں وہ کچھ ہی کو بدلنے والی قرآن بدلتا ہے تو صرف قرآن مجید بندے کو بدلتا ہے افسوس کی بات کہ جس شیعہ کو آپ کے حکمران نہیں چاہتے کہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں ان کو پتا ہے کہ ارتگل کا ترجمہ کرا کے پوری قوم کے اندر ہم تقسیم کر دیں گے تک قوم ہمارے خلاف اٹھے گی کیا فینٹسی کی دنیا میں رہنے والی قوم فلموں کے ذریعے سے مائنڈ سیٹ کے رہنے والی قوم آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا آپ کے باوجدار دیں فلمیں دیکھیں آپ دیں فلمیں دیکھیں آپ فلمیں دیکھتے ہیں آپ کی نسلوں کی نسلیں یہ تماشاگا اور ناٹک اور تھیٹر اور کھیل دیکھتے رہے اور میوزک سنتے رہے آپ کی رگوں میں رچ بس گیا کس طریقے سے آپ اپنی رگوں سے جس طرح خون چلتا ہے نا اس طرح آپ کے اندر سے یہ میوزک چلتا اور یہ ساری چلتے ہیں اور چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دی ہم اس کے ذریعے سے دین سیکھتے ہیں اور پوسٹیں لگاتے ہیں کہ جنات دو ایک جوڑے نے اسلام قبول کر لیا جوڑے کیا آپ تصویر دیکھ لیں میں نے کہا خلیے ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کونسا اسلام قبول کیا بڑی موڈ سکوٹ عورت بنی بیٹھی ہے لیا ہوا ہے سقاف غیر مرد ساتھ شامل ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا یہ اسلام قبول کیا ان کے اسلام قبول کیا اس وئے سے اسلام قبول کرتے کہ اسلام ایک سچا دین ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے آدمی ورنہ وہاں ڈپریشن کے اتنے مریض ہیں کہ وہ شہری زندگی سے تانگا کر رورل لائف گزارنا چاہتے ہیں کہ یار ہمیں کسی طریقے سے دیہاتی زندگی مل جائے یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان شرابوں سے ان نشوں سے جان چھوڑا سکون کے لیے وہ آتے ہیں اسلام کی طرف اسلام کے لیے اسلام کی طرف نہیں آتے کہ اللہ کے دین کے نبی کو دین ماننے کے لیے جاتے ہیں اور اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی دین کے لیے آیا ہے یہ اپنے سکون کی تلاش میں آیا ہے یہ اسلام کی بربادی ہے کہ آپ کو قرآن مجید سے دور کی اللہ قرآن مجید کے اندر کیا کیوں فرمایا کہ خدا وہ ہے جس نے قرآن مجید کو نازل کیا شہر رمضان رمضان کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا یہ بتانے کی کیا ضرورتی یا اللہ ہمیں کیا ضرورتی تجھے بتانے کے لیے قرآن تو ربی الاول میں نازل کرتا محرم میں کرتا رجب میں کرتا ہم نے کیا کرنا ہے نازل ہو گیا اللہ نے فرمایا مہینہ ایک ہے اس مہینے میں رمضان میں سوائے قرآن مجید کے کوئی چیز نہ پڑی جائے افسوس کی بات ہے یہاں پہ نتنے کام ہو رہے ہیں نتنی چیزیں پڑی جا رہے ہیں یہ میری بات آپ یاد رکھ لیں آپ کا زوال اتنی دیتا تاکہ روج میں نہیں بدلنا جب تک کہ پوری امت کہے کہ فرد قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا لیتا اور قرآن کی کیا فقط تلاوتیں ہیں کہ آپ صبح اٹھے آپ نے داستو پارے پڑھ لیے داستو پارے شام پڑھ لیے داستے پیر کو پڑھ لیے اور پورے دن میں قرآن مجید ختم کر لیا قرآن کہتا ہے اپنے اندر اتار یہ وہ کڑکتی بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاں دی کیا رب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاں نبی کی آواز تھی وہ تو کڑکتی ہوئی بجلیاں تھی اور گنگ گھرج تھی جب اللہ کا قرآن زمین پر اترا اور نبی علیہ السلام نے پہاڑ پر چرکلوں کو ڈرا دیا قرآن اگر اتنی معمولی کتاب ہوتا ہے نبی علیہ السلام اسلام کہتا ہے یار اس کو ایک طرح رکھو ایک طرف اور پہلے تم سب لوگ جو ہے نا ایک ٹھیٹر کر کے دکھاؤ کہ قوم شعب کس طرح تباہ ہوئی قوم آد کس طرح تباہ ہوئی قوم سمود کس طرح تباہ ہوئی ساتھ ہی تو تھے ان کے کھنڈرات نبی پاپ وہاں لے جاتے لیکن نبی وہاں پہ ٹھہرے بھی نہیں اور کچھ لوگوں نے وہاں سے پانی بھار لیا تو نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا اولڈ دو یہ ہنڈیاں جو تم نے پکائی ہیں خدا کا عذاب جہاں پر آئے وہاں کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے خدا اتنا نراض ہو گیا وہاں سے کوئی زمین کے اوپر سے اللہ نے اپنے وہاں پہ آن دیا اور طفان بیٹھ کے بندے ختم کر دی کہاں ایک طرف یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے تنبیح یونس کو کہ یونس تو بندوں کو چھوڑ کر چلا گیا کس لیے تو بندوں کو چھوڑ کر چلا گیا چانی نہ رہنے دے اور جہاں وہ تھے آج بھی ان کے وہاں فوسلز ملتے ہیں اور دنیا جا کر دیکھتی آپ اپنی تلاش کر رہے ہیں اپنے ڈراموں کے اندر اپنی فلموں کے اندر آپ کا ہو گیا تماکرہ ایک نوجوان کہتا بڑا پڑھا لکھا یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں یہ پڑھے لکھوں کے حشن میں بتا رہا ہوں انپڑوں کی بات نہیں بتا رہا بہت متقی پرہیزگار مغربی میڈیا کو مجھ سے زیادہ بہتر جانے ہو جی میں ایسی فلمیں تلاش کر کر دیکھتا ہوں جس کے اندر تلوارے ہوں گوڑے ہوں یہ ایک چسکے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنے ماضی سے محبت ہو جاتی ہے وہ اپنے ماضی کو فلم آیا ہوا دیکھنا چاہتا ہے انہا لیلہ و انہا لہ راجعون اس کا مطلب نبی نے اگر یہ ساری چیزیں آپ کی پوری نہیں کی تو اس نے انسانی نفس کے تسکین کے لیے کوئی کام ہی نہیں پھر دنیا کے اندر کیے یہ اکیلہ قرآن چھوڑ کے نبی علیہ السلام چلے گئے یا آپ اپنی سنت چھوڑ کر چلے گئے تو اس کے علاوہ اس کا مطلب جو باقی چیزیں نہیں بنائی تو وہ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دھورا چھوڑ گئے اللہ فرماتا قرآن جید میں کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی اگر کوئی شعر رہ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا کرنا جاتے عدب نے اور اس طرح کی فلموں نے اور ڈراموں نے آپ کا بیڑا کر دیا سمت کا اور آپ کو قرآن سے دور کر دیا میرا خطبہ تو آج اور تھا لیکن میرے دل نے چین نہیں لینے دیا میں نے کہا یہ قرآن پر حملہ ہے جس طرح کبھی امام حسین پر حملہ ہو جاتا ہے کبھی رسول اللہ پر حملہ ہے یہ رسول اللہ پر ڈریکٹ کا حملہ نہیں کر سکتے انہوں نے پھر یہ ایک نیا حملہ تیار کیا کہ سمت مسلمہ کو ڈرامے بنا کر دو آپ دیکھتے ہیں نہیں کیا ہے ڈرامے کے اندر وہ محبوبہ کو چوم رہا ہے مجمع کے اندر اندر کی باتیں عورت اور مرد کی باتیں رائٹر کو کہاں سے پتا چل گئی گدے تجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہسٹری مجھے بتا رہا ہے یہ ہسٹری اس کو کیسے پتا ہے وہ اندر دو میہ بیوی لگ لگ ہیں نہیں وہ اس کا ڈائلاؤگ بھی لکھا ہے اور کیا ڈائلاؤگ میں وہ کہتا ہے کہ میرا محبوبہ کو سامنے کھڑا کر کے یہ کہتا ہے میرا میں سجدے میں بھی جاتا ہوں تو خدا کے نام کی بجائے تیرے نام کا ورد شروع ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَاجِ آپ کی لڑکیاں پھر اس کو پکیزہ محبت بنا لیتی ہیں آپ کے لڑکیاں اس کو مقدس عشق بنا لیتی ہیں یہ مقدس اور پکیزہ عشق کچھ نہیں دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کی اور قرآن مجید میں پڑھ لیں اور حدیث شریف میں پڑھ لیں عشق کا لفظ نبی علیہ السلام نے کبھی استعمال نہیں کی عشق بہت گندے طریقے سے جذبات کا اظہار کرتا ہے حوب کی بات ہوئی جب بھی قرآن مجید نے حوب کی بات کی ہے کس قسم کی محبت آپ اس عمد کو سکھانا چاہتے ہیں اور کس طرح سے اپنے نوجوان لڑکیوں کو دین کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں کوئی قرآن مجید لکھ رہا ہے جی قرآن مجید لکھا ہوا ہے چھپا اس کے اوپر رنگ بار رہے ہیں کوئی قرآن مجید کو کیا کر رہا ہے وہ سونے کے حروف سے لکھ رہا ہے کوئی عورت کڑائی کر کے لکھ رہی ہے کوئی اوپر اپنی خطاتیاں کر رہی ہے یہ قرآن کیوں نہیں سکھایا نبی علیہ السلام نے عورتوں کو کہ لو جیے قرآن لے لو اس کے اوپر رنگ بارہ کرو یہ سب قرآن سے دور کرنے کے طریقے قرآن ہی کے ذریعے سے قرآن کو دور کرنے کے طریقے صرف قرآن مجید دنیا میں ہدایت کی کتاب پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اگر آدمی اس کو پڑھ کر عمل نہیں کرتا جتنا مرضی پڑھتا جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ووال ہو جائے گا اس کاری کے لیے یہ قرآن مجید جو پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا مجھے یہ بتائیں قرآن کے حافظ کے عمل جہنم کے اندر اللہ پھینک دے گا ہے جی قرآن کو بیان کرنے والے کتنے عالم جہنم کے اندر چلے جائیں گے آپ کو پتا ہے مفسرین کے ہی قرآن کے اندر جہنم کے اندر چلے جائیں گے کیوں انہوں نے عمل نہیں کیا قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے پر یہ ہے اور سیدھا قرآن ہی نہ پڑھنا اور اس کی طرف جانا ہی نہ اور اس کا مطالعہ نہ کرنا اس کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگانا ہدایت کے لئے کوئی اس میں سے سمانہ نکالنا اور یا لَمُونَ تَعْلَ مُنَاب آگئے سارے مولوی کٹھے ہو گئے اس بات پر کہ تم قرآن مجید کے ساتھ یہ کیا بکھیر بنا رکھی کیا کھیل بنا رکھا ہے مولوی اسحاق یاد آتا ہے کہ نہیں یاد آتا اب کھدر گئی ترہویاں جب وہ کہتا تھا قرآن مجید کو کچھلا جا رہا ہے اس قرآن کو بچالا اس امت کے ہاتھوں سے اور حضر مولانا شرف علی تھانوی نے اپنے دور میں اس زمانے میں کہا میں نے پورے ہندوستان میں فتوہ بیج دیا ہے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ کب اللہ کے نبی نے فرض کیا کہ ترہویوں کے اندر قرآن مجید ہی ختم کرنا ترہویاں وہ جو عام صورت پر پڑھ کر ختم نہیں ہو سکتی اور بتایا امام کرتبی نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر ایک عالم جو تھا اس کا یہی کام ہوتا تھا وہ ساری آٹھ کی آٹھ ترہویوں کے اندر جتنا بھی کل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر دیتا اگر کسی نے پڑھنی بھی ہے اول تو یہ بدت بدت کے اندر ایک اور بدت اور پھر بدت دار بدت اور ڈاکٹر اسرار کی جماعت نے بیڑا گر کر کے رکھ دیا اس بدت کی ساتھ ساتھ اور وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے رات ترہوی پڑھائی ترہوی کے بعد ترجمہ سنایا ترجمہ سنایا کے بعد تشریح کے لیے بٹھا لی رات بارہ ایک وچہ تک یہی ڈکو سلے چلتے رہے یہ کوئی دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں میں سوئے بھی ہیں اور قرآن نے نبی علیہ السلام کو کہا آپ سوئیے اور رات کا نصف حصہ یا پھر اس سے زیادہ یا کم آپ اٹھا کریں یہ اس طرح ساری رات جاگنا پیارے پیغمبر مناسب نہیں ہے آپ کے لئے جائیں قرآن مجید کی مخالفتیں کرتے پھرتے اور جا کے صبح کے وقت جس وقت آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے اور جس وقت آپ نے سینوں سے لگانا ہوتا ہے اور جس وقت آپ نے تحجنے پڑھ کر خدا سے رو رو کے قرآن مانگنا ہوتا ہے اس وقت آپ سوئے مرے پڑے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کی سہریاں بھی مشکل سے کھائی جاتی ہیں آپ سے اٹھ کر سہریاں نہیں کھائی جاتی ہیں اور گٹا گٹ پی پوکا کہ پھر سو جاتے ہیں یہ قرآن مجید نے آپ کو سکھایا یعنی قرآن نے آپ کو نبی کے قریب کرنا سکھانا تھا آپ نبی سے دور ہو کر بیٹھ کے قرآن نے آپ کی آخرت سوار نہیں تھی آپ اپنی دنیا برباد کرنے اسی قرآن کے ذریعے سے اور حافظ قرآن ہے میرے شگرد جنہوں نے مجھے لکھا سار جی یہ دین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے ایک حافظ قرآن ہونے پر تف اور تیری زندگی پر بعد ہو گئی کہ تُو نے یہی نہ ہم سے سیکھا جاتا قرآن مجید کے بارے میں اولہ ہی بری ہوئی لیوریرگ ہیں قرآن پر قربان یہ لیوریرگوں کی کیا عزت ہے یہ عزت ہے تو صرف قرآن مجید کی خاطر عزت ہے یہ شرعوں کی عزت اور تفصیلوں کی عزت یہ کوئی آدمی کہتا ہے یہ عربی زبان سیکھنے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ عربی زبان سیکھنے میں صرف قرآن کی برکت سے کہ میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے عربی پڑھ رہا ہوں اگر اس کے لیے اس نے کوئی عربی عدب پڑھنے کے لیے یا طریق پڑھنے کے لیے عربی زبان سیکھیں وہ عربی اس کے لیے کیا مجید نہیں وہ بال بن جائے گی دنیا میں اگر عربی زبان سیکھنی صرف اس کے لیے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا سرکار کی زبان عربی تھی اور قرآن عربی میرے رب نے عربی میں اکلام کر لیا اب مجھے اپنی مادری زبان بھی چھوڑنی پڑی نہ تو اپنی ماں بولی بھی چھوڑ دیں گے زبانوں کے اندر کیا ہے بڑی بڑی کمپنیاں لینگویجز کورس کرواتے ہیں جی ماں بولی بڑی شاہ ماں بولی میں اگر قرآن سمجھنے نہ آیا ماں تو اس کو قرآن نہیں سمجھا سکی تو اس ماں بولی پر افسوس اس ماں بولی پر ماں بولی کہ مادر لینگویج کیا چیز ہوتی لینگویج صرف ایک ہے اور مادر لینگویج قوم سی ہے ازواجم امہاتکم جو خدیجہ نے بولی وہ تیری ماں بولی ہے جو آئیشہ نے بولی وہ ماں بولی جو محمونہ بولی جو سودہ بولی جو جوویریا بولی جو ماریا کیتیا بولی زینب بنت خزائمہ زینب بنت جاش کوئی نبی کی بیوی جو بولی بولتی تھی وہی تیری ماں بولی ہے تیرے باپ کی بولی بھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی اگر نبی علیہ السلام کی بولی تیری زبانیں متروک کر دے اردو کیا چیز ہے اور فارسی کیا چیز ہے اور انگریزیاں کیا چیز ہے اور سپینش کیا چیز ہے اور فرنچ کیا چیز ہے یہ چیزیں کس لیے ترکیں کوئی قرآن نے اللہ نے تجھے نہیں حکم دیا کہ ان چیزوں کو سیکھ لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے اگر ایک آدمی اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور اسی پہ مر بر جاتا ہے اپنی ساری زندگی کے لیے یہ بچا لے جائے گا حشر میں قبر میں جب بن جائے گی اس وقت کیونی خدا کو فرشتے پوچھیں گے بول ہے کیا پڑھ کر آیا تھا تو بتا دی پھر میں ارتقل دیکھ کر آیا تھا بتا دی پھر میں میرا سلطان دیکھ کر آیا تھا بتا دی میں عثمانیوں کی طریق پڑھ کر آیا تھا بتا دی پھر میں عمویوں کی طریق پڑھ کر آیا تھا میں نے ڈرامے دیکھے تھے اللہ چاند بھی بھی ڈراما دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا خاک و خون اس کا حجازی کا نصیم حجازی کا ناول پڑھا تھا میں نے ابن سفی کو پڑھا تھا امتیں بھباد کر دی ان رائٹروں نے اور اپنی زندگیہ مزے سے گزاری پبلیکیشن کے حقوق مل جاتے مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کڑوا کڑوا تھو اور پوری جہان کا گند عدب جو ترقی پسند عدیبوں نے بنا دیا اور ہر ایک نے اٹھا اور اس نے کوئی قرآن پر کام کیا خدرت اللہ شاہد دیکھا کوئی قرآن پر کام کوئی مفتی کا لب بیک اور بکھیڑوں کے ذریعے سے دین سمجھایا جاتا ہے دین سمجھانے کے لیے میری ایک باد یاد آپ نے اپنی رکھ لیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر آپ نے کوئی طریقہ اپنایا وہ طریقہ رد ہے رد ہے جس نے ہمارے دین کو سیکھنے میں سکھانے میں اور عمل کرنے میں لوگ سمجھتے ہیں بیدت بیدت کوئی نہیں جس نے دین سیکھنے میں سکھانے میں عمل کرنے میں کوئی نیا طریقہ اجاد کیا وہ بیدت ہے خدا کی نظریق وہ مردود کر کے پھینکتی جائے گا اللہ کہتا کس لیے میں چلیے میرے عمر کے اندر احداثہ احداث کیا تُو نے میرے عمر کے اندر شکر کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن مجید جیسی دولت تاہا فرمائی جس نے آپ کو روج فرمایا اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی ہزنی سے کس لیے پیار کرتے ہیں کہتے ہیں جی دو چار خلیفہ خراب تھے آپ کو پھر کیا پتا یہ جو بگڑی امت ڈیڑھ عرب لوگ بمار ہیں اور پوری امت کا زوال ان پر آئے اور آپ کو کوڑے برس رہے اور آپ جیسے لوگ ڈیڑڈڈ عرب کے ملک ہوتے ہیں اور آپ کے نبی کی توہینیں ہوتی ہیں قرآن مجید جلائے جاتے ہیں آپ کے مسلمانوں کو کٹ کٹ کے اس طرح گائے بحث کی طرح برما کے اندر پھینکا جاتا ہے اور فلسطین کے اندر اور کشمیر کے اندر ازادیہیں نے ملتی کس لیے ناپر نہیں ملتی دراما تو چلنا ہے ارتغل لو مہینے بعد ارتغل دراما دیکھ کشمیر لے کے دکھانا نا ان سے مجھے مجھے دکھانا کہ اسرائیل کی اس طرح سے تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے مجھے دکھانا کہ غزہ اور عدلب کی اس طرح تمہارے ہاتھوں میں واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں مجھے اس ملک کے اندر نبی پاک کی ختم نبوت کو بچا کر دکھانا نا آگیا تمہارا وہ ارتغل دکھا کے بعد میں آپ تو ہینے آگیا نبی علیہ السلام کے قانون ان کو بدلنے کے لیے اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونا ہے اور آپ نے کفر کی طرف جانا ہے یہ لکھ لیں میں دس سے بیس سال سے یہی پیٹھا ہوں جب سے خطبے دے رہا ہوں کہ یہ آپ کفر کی طرف جا رہے آپ لاکھوں اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہے آپ کفر کی طرف جا رہے یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ اپنی ساری چیزیں جو آپ اس کو اسلامی رنگ نے دیا ہے جی باجی کہتی میں سلام قبول آپ کو دین بتانے کے لیے آئی ہوں اے آر وائی پہ باجی نے لیپسٹیک لگائی ہے پر وٹے منوائے ہوئے ہیں آنکھ کے یہ وہ کر کے گول مٹول خوبصورت پٹولہ بن کے سامنے پیٹی دین بتا رہی ہے باجی یہ باجی دین بتا رہی اے آر وائی چینل بدماش چینلوں کا چینل سب سے رنڈیاں اور توافے اب آپ کو دین بتائیں گی کہاں گئی ہیں آپ کی بیٹیاں جو گیارہ مہینے ناشتی ہیں ننگی پھرتی ہیں جو آپ کے سامنے گیارہ مہینے کرتے ہیں آپ نے اسے دین سیکھیں گے اور جا جا کے آپ کو صرف دنیا کے نام پر گمراہ کرتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن چلا دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کیا دیتے ہیں جی یہ ایک موڈ سیکل لے لو یہ فلانی شاہ لے لو بک گئے رسول اللہ کے لیے دین کے لیے بک گئے رمضان برباد کر لیا ہو گیا برباد اللہ نے کہا ٹھیک ہے جنہوں نے خرید لیا پھر جن لوگوں نے خرید لیا تجارت کر لی بدماشی کی خدا ان سے نبٹ کے رہے گا ان سے پوچھے گا اور میں اس بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس معالم العرفان ہے حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب کی اس پہ جو تشریعیں کی ہیں یہ آپ سارے اس کے اندر پڑھ لیں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اپنے پاس اپنے پاس میں کچھ نہیں کرتا آپ کو کیا پتا میں صبح دن سے لے کے رات شام تک کتنا کو پڑھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں ایک بات دوننے کے لیے مجھے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں کتنا پیسہ صرف کرنا پڑ جاتا ہے تم لوگوں نے کبھی قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا تفسیریں تم نے کہاں پر پڑھنی تفسیر تو وہ پڑھے گا جس کے دل کو بے قراری لگ جائے گی بے سکونی لگ جائے گی کہ روز قیامت ہوگی فرشتہ خدا نے اسی وقت یہاں پر جو بیج جنے وہ مارے مار مار کے گرزے مار مار کے جانے نکال لیں گے قبر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کر کے تنگ ہو جائے گی تیرے اوپر حشر کے دن حضور نے فرمایا سر سے پاؤں تک گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا پسینہ تیرے اوپر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا پلس رات پر حمیتی کو کہ دین کے بارے میں تُو ٹچی نہ ہوا رمضان میں بھی تم لوگ پوسٹیں وہ کرتے ہو جس میں ڈرامے دکھائے جائیں حافظے قرآن ہو کے اللہ پوچھ رہے گا تیرے قرآن نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا کیا تُو تحجدوں میں پڑھتا رہا ہے تُو تو قرآن بھولا ہوا تھا تجھے قرآن یاد نہیں چاہے میموری میں ہو اور میں نے آپ کو صاحب بتا دیا قرآن مجید وہی صاحب القرآن جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا صاحب قرآن وہ ہے کہ ہر وقت صاحب کس کو کہتے ہیں اِجْ يَكُولُ لِلِ صاحب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صدیق اکبر کے ساتھ میں کہ جب انہوں نے کہا اپنے صاحب کو قرآن مجید کیا بتا صدیق تھا نبی اللہ علیہ السلام کا یاد اللہ نے فرمایا جو ہر وقت اللہ صاحب اس کے ساتھ ہی جوڑا رہے قرآن مجید پرے نہ ہو قرآن مجید اس کے لئے اللہ نے فرمایا اور اگر آپ صاحب قرآن نہیں ہیں نا آپ جو مردی درس سنیں امام حسین کے قصے سنیں بریلویوں کو حضور کا ہی وہ ناتے سنتے رہے ہیں وہ دوسرے جو ہیں وہ مجلسیں سنتے رہے ہیں یہ محفلے کرتے رہے ہیں اہلہ دیس بیلتوں پر ختم قرآن مجید نہیں تو کچھ بھی نہیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لئے سب کچھ کرنا پڑے گا اور ادھر وہ لکھتے ہیں پھر ان سب چیزوں کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دین اسلام سے مٹانے والی احکام شریعہ سے باز رکھنے والی یا کسی گناہ کا سبب بنتی ہے لہو الحدیث میں داخل ہے یہ جو میں نے پڑھا لہو الحدیث کے اللہ میں نے قرآن مجید میں فرمایا ہے میں نے مولانا صاحب سے ہی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کی باتوں کو وہ یہ ترجمہ کر دیئے نہیں میں آپ کو کر کے ترجمہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی ترجمہ بھی بڑے بڑے شاندار ہیں وہ آپ کو بتاؤں اب یہاں پر آگئے مولانا کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی شکار بھی کرتا ہے اور شکار میں اس قدر انہم حاک ہو گیا کہ اللہ کا ذکر سے ہی نماز سے کہا وہ شکار کرنا بھی حرام حلال شایہ کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے تو یہاں پر فرماتے ہیں یہاں پر فرماتے ہیں البتہ جو کھیل فرائض کی رکاوٹ بنتے ہیں ان کی اجازت نہیں شترانج چوسر تاش کبوتر بازی بٹیر بازی دیگر جاندوں کی لڑائی پتنگ بازی گولیاں کھیلنا آتشی ہر چیز تحریمی اور حرام کے درجمی آتی یہ مشکلے قدیم زمانے سے چلے رہا رہے ہیں آج بھی مختلف طبقوں میں پائے جاتے ہیں اور کرکٹ کا کھیل تو پوری دنیا کے اندر ہے مگر یہ تو زیعہ اوقات کی سوا کچھ نہیں فلم بھی نہیں یہ فلمیں دیکھنی ارتگل کے ڈرامے فلم بھی نہیں جنون کی حد تک لوگوں کے سروں پر سوار ہو گئی پہلے سینما گروں میں جا کر دل پہلائے کرتے تھے اب ہر گر میں سینما بن چکا جہاں ٹیلی ویجن ریڈیو چوپس کنٹوں میں سے سولہ گھنٹے لوگ خرافات میں مصروف رکھتے ہوں وی سی آر کی کوئی تحدید نہیں چاہے چوپس کنٹ اس کے سامنے بیٹھے رہو اب ہر گلی بزار میں ویڈیو گیمز کی وبا پھیل گئے جس میں توضیح اقاعت علاوہ توضیح مال بھی مال بھی برباد ہوتا ہے وقت بھی اس کے اندر ایسی چیزوں میں پھنس کر نہ دنیاوی نقصان کی فکر ہوتی نہ اخروی نقصان کا ڈر فضول قسم کے ڈرامیں ساری ساری رات کلبوں میں توضیح اقاعت آرٹ گیلڈیوں میں فنون لطیفہ کی پیشکش تصاویر وغیرہ کی نمائش ہنسی مزاک کی مجلسیں یہ سب چیزیں ہمارے تمدن کا حصہ بن چکی ہیں مگر بلکل نجائد ہے اسلام اس کی ہر کیز اجازت نہیں دیتا اب تو ناچ گانا بھی فنون لطیفہ میں داخل ہو چکا جسے کلچر کا حصہ سمجھا جاتا ہے مختلف مالک میں سکاپتی و فود کا تبادلہ کرتے ہیں اور اس طرح ایک ملک کی اوریانی اور فہاشی دوسرے ملک میں پہنچ جاتی کہتے ہیں اسی جی تائفہ لے کر گئے تھے ہم نے ہم نے امریکہ میں کانسٹ کیا تو ان لوگوں کھڑے ہو کہ میری تعلیم جائیں باج جی وہاں سے تعلیم جائیں امریکہ ہم نے جائیں باج جی اس ماتے چڑھ گئے جہنم کے اندر داخل ہو گئی تو سرکار نے فرمایا خوشبو لگا کے گئی ہے کیا پردہ ہی تھا عورت نے دلباس بھی بیلہ ڈالائی تھا سب کچھ تھا صرف خوشبو عورت نے لگائی کہ ذرا میں دیکھوں بزار کے اندر کیا ہو رہا ہے خوشبو لگا کے ہاں کذاوہ کذاوہ فرمایا زانیاں ہے ایسی ہے ایسی ویسی نبی کچھ بتا رہے ہیں یہ کچھ بتا رہے ہیں ہم جی لوگوں کو ہساتے ہیں فرمایا اس طرح سے ایک ملک کی اریانی فہاشی بدکاری دوسرے ملک ناچگانہ یہودیوں عیسائیوں ہندووں دہریوں کی تحضیب جو مسلمانوں میں بھی عود کر رہے ہیں حالانکہ یہ شیطانی کام ہے اور انسانی ذہن کو غلط راست پر ڈالنے کا ذریعہ گانے کے مطلق تو یہ روایت ہے کہ بندے کے اندر کیا کر دیتی ہے نفاق کا بیج بہو دیتی ہے یہاں پر پھر آ کر وہ لکھتے ہیں اب لوگ کہتا ہے حضور کے دور میں بھی لانڈیاں نچاتے تھے اور ان سے کمائی کراتے تھے لانڈیاں ناجتی تھی لانڈیاں اپنی رکھی ہوئی تھی آج کی طرح اس وقت زمانے میں جیسے آج کوئی دلے کنجر بیٹھے ہیں وہ لڑکیوں کو بیجتے ہیں کما کر لاتی ہو رہا ہے مجودہ دور کی ایکٹرس امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتی ایک ایک فلم سے لاکھ روپے کماتی اور ایک ایک گانے کی ریکارڈنگ کے لیے ہزار روپے وصول کرتی لوگ ان کو بڑا مقام دیتے ہیں اور ان کی ایک جلک دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں یہ سب لحول حدیث کا ہی قصہ ہے یہ ہو گیا اچھ اللہ اکبر آب آگیا مولانا امین آسن صلائی اسی لحول حدیث کے تحت مولانا امین آسن صلائی کیا لکھتے ہیں لحول حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ جان لیں کہ اس سے مراد وہ گمراک ان باتیں ہیں جو وقت کے مفسدین لوگوں کو آیات الہی سے برگشتہ کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں قرآن نہ پڑھیں حکومت نے کہا بھی یہ رزانہ قرآن چلے گا اور میں آکے قرآن کے درس میں بیٹھا کروں گا تیس دن تصویر جو پکڑ کے گماتا رہتا ہے اور اس کو پردہ کرا کر جا کے وہاں سجدے کرتا تھا اب آجاتا اس برے وقت میں آیا نہیں کہتا میں بیٹھوں گا اور بیاند کریں گے سارے علماء میرے سامنے ایک آیت کی تفسیر ہر عالم بیاند کرے گا اور اس رمضان میں میں آپ کو منتخب صورتوں کا انتخاب جو آپ کو پڑھاؤں گا قول کے حکمران یہ اور ارتگل کنجر میں کچھ کر کیا کرنا ہے آپ کا یہاں ہی لوگ ارتگل بنے پھرتے ہیں فرمایا جو وقت کے مفصدین لوگوں کو آیات الہی سے برگشتہ کرتے ہیں کرنے کے لئے پھلا قرآن لوگوں کو زندگی کی اصل حقائق کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا تھا مخالفین کی کوشش یہ تھی کہ وہ انہیں خرافات میں پھنسائے رہیں کہ جن میں وہ پھسے ہیں اسی لئے اللہ پاک نے اس کے اندر اشارہ فرمایا ہے کہ مفصدین کی یہ صحیح نام مراد ہے وہ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے نبت کرے گا یہ مولانا امین آسنس اصلاحی کی تفسیر اچھ اب آگئی مولانا عبد الماجد دریابادی وہ کیا کہتے ہیں اللہ 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 یعنی اس سے مراد گانے اور اس کے مشابہ چیزیں گویا ہر بے مقصد اب لفظ سنتے جائیں عالم جب بیان کرنے پر آتا ہے عالم سوچ کر لکھتا ہے کلم کے اوپر میں نے کیا لکھنا ہے بے مقصد جن کا کوئی غیر نافع غیر سنجیدہ اور محض تفریحی مشغلہ اس کے تحت میں آ سکتا ہے جو حق کی طرف سے غفلت و بے رگبتی پیدا کرنے والا ہے مولانا یہاں پر لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد پھر ان کے بارے میں ان کے بارے میں بتا دیں جب اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ یہ موسیقی ہیں سما میں نے ایک پیر صاحب کو پہلے نہیں میں جانتا تھا وہ ایسے ہیں بہت بڑا نام انتقال ہو گیا تھوڑے دن پہلے میں نے ان کا دیکھا وہ بھی وجد میں آئے ہوئے تھے اور پتہ نہیں وہ کیا ہی وجد تھا ان کا بلکہ موسیقی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح کر کے وہ وجد کر کے دکھایا میں کہا سبحان اللہ حضرت بھی ساڑھ دیتا رہیں گے سارے مطلب یہ دیکھیں کیا صورتحال بڑے بڑے پیرانے ازام کے بیڑے گرک ہو گئے انہوں نے کہا جب اللہ نے اس سما سے جو سما کسی لیے سنتے ہیں قوالی سما قوالی کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی انہوں نے لکھی ہوتا ہے اللہ کی محبت کہتا جب اس میں اخلاق اور روحانیت ہونے کے باوجود اس کے بارے میں کہا یہ حرام ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بادرن نامی ہجانے نفس پیدا کرنے والی روایتیں اندر نفس بڑھکاتا ہے اور آپ کو کیا کرتے ہیں مثلا ناول افسانیں رومانی شائری ڈراما ایکٹنگ فنون لطیفہ کی آتنے اپنے لئے کیا حکم رکھیں گی اسلام کے بے مثال دین و نظام دین سے کوئی بھی رشتہ ان وحیات اور خرافات کو نہیں ہو سکتا ہے جی اب ان کا ان کا جن کی جس کی وجہ سے ساری عمد گانوں پہ لگ گئی نا اس کا ایک انگی یہ حضرت غامدی صاحب ہے جی چوتھ تھی اس کی جلد یہ علب بیان کی اور اس کے اندر کیا لکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ میں یہ اشتری کے بارے میں اس کے برخلاف ترجمہ کیا وَمِنَ النَّاسِ اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں ان کی آیتوں کا مزاق اڑائیں اصل میں لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے یہ اسی طرح کی ترقیب ہے جس طرح قرآن میں جو مفسدین لوگوں کو آیاتِ الٰہی سے برگشتہ کرنے کے لئے پھیلاتے ہیں کہ ادھر آیاتِ الٰہی یہ نہیں یہ اسلام یہ اس سے بھی بری ہے اچھ یہ ہو گئے ان کے ساتھ اب میں آپ کو اگلا بتاتا ہوں کوئی چیز ایسی بچی یہ شیعہ تفسیر بھی سلمانِ ملکے لکھی اور تفسیرِ نمونہ اللہ 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 فرماتے ہیں یہاں پر لہو الحدیث یہ ایک وسیع محفوم رکھتا ہے جو ان تمام مذکورہ اشیاء اور امور کو شامل ہے ہیں جی اور اس کے اندر محدود ہرگز آیت کے مفہوم کے انحصار اور محدودیت کی دلیل نہیں یعنی اس کے اندر صرف یہ گانا وجانا نہیں آتا بلکہ ہر وہ شیعہ انہوں نے فرمایا جو اس شیعہ کو برباد کرنے والی ہے وہ کیا ہے اس میں کا مقصد یہ ہے اصل مقصد تو وہی لہو الحدیث ہے غناء اور لہو اللہ کی محفل ایسی محفل جس کے اہل پر خدا اپنے لطف و کرم کی نگاہ نہیں ڈالتا اور یہ اسی آیت کا مصداق ہے کہ جو لوگ بہود آیتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں یہ اس کے بارے میں انہوں نے بھی اسی کے بارے میں بتائی جا کے پڑھ لیں اور انہوں نے تو اتنی بیعث کی ہے گانے کے اوپر کہ چھتیس سینتیس اٹھتی انتالیس چالیس اکیالیس بیالیس آٹھ دس صفوں کے اوپر انہوں نے بیعث کر کے بتایا کہ حرام اب وقت کا وہ آدمی جس نے مورڈنویزم کو چھوڑ کر اس زمانے کے اندر پی ایچ لیاں کیا ہوا تھا اور مصر کی اتنی بڑی ریاست کا کام کرتا تھا اللہ 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 اور گلے کے اندر جب پھندہ ڈالا حق کے لئے تو اس نے کہا حضرت جی کلمہ پڑھ لیں جلالہ نے کہا کہا بیٹا کلمہ کے لئے تو اس وقت فانسی پہ چڑھنا اور جس وقت اس کو ہوئی موت ہوئی تو وقت کا سب سے بڑا مجدد اور مسلح اور عالم دین اور ولی خدا حضرت سید مودودی رحمت اللہ اسی وقت کمرے میں اندھیرہ ہو گیا سید مودودی کے اور خود مجھے اس آدمی نے بتایا مولانا نے اپنے ملازم کو آواز دی کہاں ہو یہ کس نے لائٹیں بند کر دی تو انہوں نے کہا مولانا لائٹ تو جل رہی ہے کچھ دیر کے بعد مولانا کو ہوش آیا تو دیکھا تو وہ لائٹ جل رہی تھی تھوڑی دیر بعد ایک فون کی گھنٹی بجی کچھ لمحے پہلے مولانا مولانا سید کتب شہید کو فانسی دے دی گئی فی زلال القرآن بارہ جلدوں میں جس نے یہ تفسیر نہیں پڑی بندے کو خدا سے جوڑ کے رکھ دیتی یہ تفسیر کیا ودودی پیچھے رہ جاتا ہے تو دبر قرآن جس نے فی زلال القرآن نہیں پڑی وہ بندے کو وہاں لے جاتا ہے کہ کہتا ہے اوہ تو یہاں کا ہے ہی نہیں اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو تاہی اس نے کہا عرش کا پرندہ تھا تو تو کدھر آ کے زمین کی گندگیوں کے اندر اور اس کی زلالتوں کے اندر گم ہو کے رہا گے اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی مر جائے نوکریاں چھوڑ کر یہ ساری جن کے لیے تو اپنی اولادیں برباد کر کے باہر بیرون ملکوں میں دوڑ گیا اب مرتے پرتے ہیں بیرون ملک سے اب کیوں آتے ہو رہو وہاں کی یاشیوں میں وہاں پر سارے کام کرو اے ایمان کا اڑ جانا کرونے سے بھی بہتر بیماری ہے تمہاری نسلوں کو کھیج کر لے گا تم کو وہاں پر لے گیا وہ رزق کھانے کے لیے تم وہاں پر چلے گئے دعوت حق کا راستہ روکنے والوں کی بعض خاص صفات اور یہ اس کی میرے پاس سورہ لکمان کی تفسیر جلد ہفتم صفحہ نمبر چار سو باون لہو الحدیث کو اپنے مال سننیں سید کی باتیں سنیں سید کی یہ سادات ایسے ہی نہیں خدا نے کھڑے کر دی دنیا کے اندر امام حسین کا خون ابھی تک پھر رہا ہے پوری دنیا کے اندر حسین کا خون پھر رہا ہے کوئی تحریک اٹھا کر دیکھ لو جہاد کی ہو دین کی ہو تبلیغ کی ہو کوئی شاکی سید پیچھے پھر رہا ہوگا سید وہ خون جوش مار مار نکلتا ہے اور ابھی وہ نکلے گا جوش ازد مارے گا جزن امام مہدی کی شکل میں ظہور کرے گا تلوار کے ذریعے سے جوش نکال کر دکھائے گا دنیا کو پتا چل جائے گا کہ کربلا جو ہے نا زمین پہ دپارہ بڑے لیول پر کس طرح پاکی جاتی ہے وہ امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئیں گے اس وقت پتا چلے گا ابھی تو صرف پڑھانے سمجھانے کی تحریک سادات کے اندر سے اٹھ رہی ہیں فرمایا اللہ والحدیث کو اپنے مال وقت اور حیات کے بدلے میں خریدتے ہیں حیات زندگی کیا ہے زندگی اس یہاں اور وہ ہے اللہ وحدہ الاشری کی وہ زندگی دی ہوئی جو جنت الفردوس کے اندر زندگی ہے وہ بھی زندگی نہیں جو جہنم کے اندر چلے وہ زندگی ہے وہ تو لانت ہے خدا کی طرف سے آئی ہو اس کو گزارنے کا کیا فائدہ یہ زندگی اور اس دنیا کی زندگی کو مت زندگی کا یہ فریب ہے ہستی کے فریب میں مت آئی ہو فریب میں مت آ جائی ہو حلکہ تمام دامیں خیال ہے اس نے کہا غالب نے کہا اس نے کہا مت یہ سوچی یہ فریب ہے ایک دنیا کا جو سمجھتا ہے یہ زندگی ہے یہ سارہ ایک فریب کا جال بنا ہوا ہے خدا نے جس کے اندر تو آ جاتا ہے اور وقتی طور پر تو اس کے اندر نکل جاتا ہے اپنی کس کے فرمایا اپنا مال ایک مال انٹرنیٹ پر کس چیز پر آپ نے موبائل خریدیں اسی ہسی ہزار پر کے لاکھ لاکھ روپے کے پچاس پچاس چالیس چالیس زار کہ آپ کے موبائل ہیں کس کام کے لیے رنڈیوں کنجریوں بدماشوں کے لیے اور قرآن جھوٹ بولتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ آپ کون جانتے ہیں آپ مجھے میں کوئی بے پوف ہوں یا کسی اللہ کے اسمان سے اتر کیا ہے میں اپنے نفس پر آپ کے نفس کو خیاس کرتا ہوں اگر میں اس قدر بدماش ہوں تو آپ پتہ نہیں کس قدر بدماش آپ ہوں گے اللہ 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 مجھے پتہ ہے انسان کے ہاتھ میں جب اختیار آیا وہ اس نے نیکی کی بجائے بدی کو چننا پسند کیا جب اس کو منفت آئی اس نے خدا کے دین کو چھوڑ کر دنیا کے نفعوں کو قبول کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا وقضہ یا نہیں ہوتا فرمایا جو اپنے مال کو یہ سارا پیسہ اللہ نے عذاب بنا کے فرمایا اللہ جنوبے ہیں میدر پیچھے لگائیں گے پشتوں پہ لگائیں گے ماتھوں پہ لگائیں گے داگ میں تباکی کی پشتوں پر ان کے ماتھوں پر جو پشانیاں رات کے وقت تحجیر کے لیے نہیں اٹھتی تھی ان پہلووں پر جو لیٹ لیٹ کے ڈرامے اس طرح دیکھتے اور لمحے پہ پہ کے ریموٹ کنٹرول کرتے ہیں اللہ نے کہا داگ دو ان کو ان کو داگ دو ان کو پتا چلے کہ کس طرح میرا مال دنیا کے اندر ضائع کر کے ہیں اپنا وقت اللہ 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 دنیا کے ولیوں نے کہا وقت وہاندہ جاندہ وقت بہرہا ہے وقت گزر رہا ہے اور آپ کو کیا پتا آپ کی ایک ایک سانس اللہ 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 صبح ہی آج میں سوچ رہا تھا باقی سانسوں کا کیا بنے گا جن سانسوں کے اندر ذکر خدا نہیں ہوا دل جسم کام کے رہ گیا مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آئی میں نے کہا اوہ باری تعالی یہ کیا ہو گیا ہم سے پتہ نہیں وہ کتنی زندگی گفلت کی گزر گئی یہ موت قریب آکھڑی ہوگی لوگ گفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حساب کا وقت قریب آگیا اللہ نے فرمایا سترمہ پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے ادھر سے شروع ہوتا ہے میری تو جان نکل کے رہ گئی میں نے کہا اللہ اب نہیں بچتے ہوئے نظر آتے انہی لمحوں اور انہی انہی وقتوں اور انہی سیکنڈوں کے اندر اس قدر برکت نہ فرما دے کہ پوری زندگی والے عذاب سے مامون اور محفوظ ہو جائیں فرمایا یعنی ان قیمتی چیزوں کو سستے اور فضول لاحب میں خرچ کرتے ہیں تین چیزیں قیمتی بتائیے ہیں شہد حید نے فرمایا اپنا مال وقت اور حیات کے بدلے میں وہ گندی چیزیں خریدتے ہیں کیا کیا کہ قیمتی چیزوں کو سستے اور فضول چیزوں میں خرچ کرتے ہیں اپنی محدود عمر کو اس کام میں کھپاتے ہیں نہ خود واپس مڑتے ہیں اور نہ کوئی انہیں راہ سے واپس لاتا ہے نہ لاتا ہے اور فلمیں بتا بدا کے دیکھو جی دیکھو پوسٹیں کرتے ہیں دیکھو جو پوسٹیں کی بیٹا اس کا وزن جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا خفی کلمہ تانی خفیفہ تانی علی اللسان زبان پر بولتے ہیں ایک لمحہ لگتا ہے سبحان اللہ وابیم سبحان اللہ علیہ الزیم ختم تو اللہ نے فرمایا ادھر کیا ہوگا سکیلہ تانی فلم ازان بہت بڑھ جائیں گی اسی طرح جس نے پوسٹ کی وہ دیکھنے میں ہلکی ہے کلکی ہوا ہے تیرے نزدیک وہ ہلکی ہے سکیلہ تانی فلم ازان تباہی ہو جانی جب وہ پوسٹ ہی رکھی گئی تیری وہاں پر اللہ 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 مڑتے ہیں وہ جاہل ہیں علم سے حجاب میں ہیں اللہ اللہ سیئے تیرے قلب میں علم سے حجاب میں ہیں کہتا پردک ہو گیا ان کے علم کے ان کے افعال اور عمال کی باگ باڑ علم کے ہاتھ میں نہیں حکمت پر مبنی نہیں وہ بدنیت ہے اور ان کا مقصد برا ہے اس لحب کے ساتھ وہ اپنے آپ کو دوسروں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں وہ خدا کے بے رب ہو گئے ہیں اور خدا کے استحضاء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے جو راہ تیار کی ہے وہ دراصل اسے تمذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا کہتا ہے کہ کوئی نہیں میں تم سے نبٹ لوں گا اس کے ساتھ کرتے ہیں اچھ ایک سید کا ختم ہو گئے دوسرا سید دیکھ لیتے ہیں پڑھنے والا نینا مر گئی مائیں امیوں کو بتا دے امی جی آپ تو مر گئی ہیں جو ارتگل دیکھ رہی ہیں باج جی تم بھی بود ہو گئی ہو ابباج جی تم بدماش اور گنڈے بن گئے ہو اور بھائیو تم خدا کی زمین پر مفصد بن گئے ہو اور کہتے ہیں نہمو مسلحون قرآن نے شروع میں کہہ لیا ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں فساد پھلا رہے ہیں کیا کہتے ہیں نہمو مسلحون ہم تو لوگوں کو ڈرامے کے ذریعے سے جہاد کی طرف دین کی طرف لا رہے ہیں نہمو مسلحون اللہ نے کہا اللہ انہمو المفسدون یہ فساد نہیں ہے زمین برباد کر کے یہی رکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے دین نہیں آنا اللہ 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 مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر جو بات بتائی وہ سمجھنے کی کہ یہاں جو لحو الحدیث ہے ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے گافل کر دے لغت کے اعتبار سے ان الفاظ میں کوئی زم کا پہلو نہیں لیکن استعمال میں اس کا اطلاق بری فضول بہودہ باتوں پر ہوتا ہے مثلا گف شپ ہنسی مزاق داستانے افسانے ناول گانا بجانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں انڈ پر پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں وہ جاہل اور نادان آدمی اس دل فریب چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر وہ تباہ کن چیز کو خرید رہا ہے زندگی اور قرآن کو چھوڑ کر وہ کیا خرید رہا ہے فرمایا ایک طرف حکمت و ہدایت سے لبریز آیاتِ الٰہی جو سے مفت مل رہی ہیں مگر وہ ان سے موں موڑ رہا ہے میرے پاس اور لبریز سے جو مفت مل رہی نہیں خریدتے ہیں دوسری طرف یہی بےہودہ چیزیں جو اخلاق اور فکر کو غارت کر دینے والی ہیں اور وہ اپنا مال خرچ کرنے کے لئے انہیں حاصل کر رہا ہے تو یہ لوگ جو ہے تباہی کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں اور فرمایا اس کے بعد مولانا مدودی کہتے ہیں ازاد عورتے تو اس وقت تک آرٹس نہ بنی تھی اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر آیا جاتا تھا گاؤ بجاؤ اب بیٹیاں کہتے ہیں میرے پاپا نے شروع میں بڑی مخالفت کی گھر والوں نے مخالفت کی پھر میں چلی گئی پھر پاپا بہت خوش ہوئے انہوں نے مجھے کہا میری بیٹی کبرڈی کے میچ سے کبرڈی کا میچ پنجاب کی بیٹیاں مردوں کے حجوم میں کبرڈیاں کھیل رہی ہیں اور میرے پاپا نے مجھے نام دی اس نے کہا بیٹی تم نے میرا سار فخر سے بلاند کر دیا آئے اببا تیرا تینا قتل کر دن دا تیرا باپ قیامت کے دن کم زکام توجہ تو مر جاتی نا بھئی یہ زمبین کو تلاتا اللہ پوچھتا کس جرم میں قتل کی تو اببا بتاتا رنڈی بان رہی تھی یا اللہ اللہ فرمایا تیرا قتل معاف تے لڑکی اٹھا کے جانمیں پھینکو ایسے بھی قتل ہیں ایسے بھی قتل ہیں جن کے بارے میں معافی ہو جانی قیامت کے دن کہ ایسی بدماش بچیاں تھی اور فرمایا اس کے بعد اور کہتے ہیں ہنسی مزا خدا کے دین سے لڑنے کے لیے کوئی اسی طرح کا جنگ جمانہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کی سنانے نکلیں ادھر کسی خوش اندام اور خوش گلو مغنیہ کا مجرح ہو رہا ہو کہیں کوئی چرب زبان قصہ گوئیران توران کی کہانیاں سنا رہا ہو اور وہ لوگ ان ثقافتی سرگرمیوں میں گرک ہو کر اسی موڈ میں نہ رہیں کہ خدا اور آخرت اور اخلاق کی باتیں انہیں سنائی جا سکیں چالو مولانا مودودی تفسیر کرتبی امام کرتبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اور اس تفسیر کے کیا کہنے اردو میں ترجمہ ہو گیا مولانا صاحب نے اس کا لفظ لفظ پڑھ لیا تھا مجھے کہتے تھے کاشو یہ بہت ضروری ہے کہ تم انس کو پڑھو اور اس کے ذریعے سے تم جتنا بھی علم حاصل کر سکتے ہو اس میں ہر وقت علم حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر جستجو کرتے رہا امام کرتبی نے بھی یہی یہاں پر لکھا ہے کہ تم لوگوں نے اب یہ کیا کام کرنے شروع کر دی ہیں کہ تم لوگ بدکاری کی آلات اور یہ ساری چیزیں جو تم دیکھتے ہو وہ کیا اہل جنت کی یہ نشانیاں کوئی نہیں انہوں نے بھی یہی لکھا اس کا ترجمہ کرتے ہو کہ تمام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے کہ لہو الحدیث کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ اس میں ہر طرح کی وہ چیز جو اللہ کی راہ سے بندے کو گمراہ کر دے وہ اس کے اندر شامل ہے لاؤ اب آگئی موسوعہ تفسیر الموسوع اللہ اس بندے کا بلا کرے اسے جنت سے کم دے ہی ناج جس نے یہ خرید کر دیا ہے بیالیس ہزار پر کا یہ دو دن پہلے لے کر آیا ہوں جس کو قرآن مجید کی کوئی نہیں اس نے تو تفسیر کا داثر پر یہ نہیں خرچ کرنا ہے اپنے گھروں میں ٹٹول کے بتا دینا ارتقل دیکھنے والا تمہارے گھر میں کتنی تفسیریں قرآن مجید کی ہیں کتنی تفسیریں اگر گھر میں قرآن مجید کی تفسیر نہیں تو اپنے لئے جہنم کا عذاب تیار رکھ کر دیکھنا یہ میں بتا دیتا ہوں قرآن مجید میں ہم لوگوں کو جس تو جو ہے نا کہ قرآن مجید کی دھنڈیں سو سے زیادہ تفسیریں میرے پاس موجود ہیں کیوں نہیں تفسیر بالمحصول کیوں ہر طرح کے صحابہ کرام کی جو تھا نا آیا صحابہ کرام نے تشریح کرنی تھی اس کے اندر کر دی جو لوگ اس طرح کی باتوں میں خرچ کرتے پیسے یہ رہ جانے وہی یہ صفحہ لگتا ہے خفیفہ تانی لیکن سکیلہ تانی فی المزانی ایتوئے پارکر ابنے اتھے رکھ لانا کاشا راکھتے بتالی ہزادی تفسیر اللہ 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 پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوئے خدا آنے کا چل ماف کر دیئے تیری تفسیر کافی جو لوگ اس طرح کی راہوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں ایک ایک روپے کا مول نہ ملے کیامت کے دی مجھے وہی پہ پکڑ لینا اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے میرے دین کی حفاظت کے لیے پیسہ خرچ کیا آپ کے دروں میں تو کچھ نہیں نصیرت رسول نفقہ نبی وضوٹ ٹوٹ جائے نا تو آپ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ آپ کے وضوٹ کا کیا کرنا ہے روزہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے بیوی سے جماع کرتے ہم سے فون کر کے پوچھتے دس دس تصلوں سے مسلمان ہیں اور ابھی تک نماز روزے کے مسئلے نہیں آتے میں آپ کو بات بتا دوں دنیا جہان کی خبریں ہیں یہ انہوں نے چار سو ترانوے سے شروع کیا اور لحو الحدیث کی تشریح کی کتنے صفحے تک یہ میرے پاس آ گیا انہوں نے پانچ سو دو صفحے تک انہوں نے اس کی تشریح کی کری گیا امام کہ لحو الحدیث سے مقاتل نے یہ کہا یحیب بن ابن السلام نے یہ کہا اکرمہ یہ کہتا ہے سارے یہ کہتے ہیں کری جائے آخر میں کہا اختلف السلف فی مان اللہ والا الاقوال پہلا کہتا ہے علماء نے اس کے اندر مختلف معنی کی کسی نے کہا انہوں نے گانا بجانا اس کے اندر کسی نے فرمایا انہوں تبل کہ بہت سارے علات موسیقی کے کٹھے کٹھے کر کے لئے ہے اور انہوں شرک کہ خدا کے دین کے مقابلے میں شرک کی باتیں ہو جائیں چوتھا پھر کہا رابع انہوں اخبار العاجم وہ ملوکو ہے وہ ملوکو روم اور یہ بات بھی اس کے اندر شامل ہے کہ عجمی بادشاہوں کے قصے ارتغلب عجمی بادشاہ ہے اور روم کے بادشاہوں کے قصے یہ دیکھیں تفسیریں کب کی چھپی ہوئی ہیں اوہے ہزار ہزار سال پہلے کی کنجر خانے کب ڈرامے کیے جا رہے ہیں اس صدی کے اندر علماء بے خبر نہیں رہے نبی پاک کے دین کو اس طرح گو ہوا ہے تم دو تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ جس کو حق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ اللہ نے کہا ہوا تیز تھی اندیاں تیز تھی ہر طرف تیز تھی بادشاہ اپنی سلسلتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے یہ سب بادشاہ چول ارض کے مریض تھے ان کو تھا زیادہ سے زیادہ زمینیں ہاتھیں آئیں سونا چوندی دولت اجناس ان کا خراج ٹیکس حرون رشید کہتا ہوتا تھا کہتا ہوں اے بدل جہاں مرضی جا کے برس وہاں کا خراج میرے پاس آئے گا یا وہاں کا ٹیکس میرے پاس آجائے گا اتنی بڑی سلسلتوں کے مالک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں دیکھ لیں مسجدیں بنائی ایک ایک دو دو سونے کے دروازے اپنے گناہ چھپانے کے لئے جا کر دیکھ لیں کرتبہ ایسی مسجد بنائی جس مسجد میں کبھی اضان ہی نہیں ہوتی کیا اس مسجد کرتبہ کا کرنا ہوتی کرتبی مام کرتبی کرتبے کہیں ہیں سپین کے ہیں لیکن کرتبی آج زندہ ہے کرتبہ ختم ہو چکی کرتبی تفسیر زندہ ہے اس نے حق کو قبول کیا جس طرح لکھا ہے لوگ اس پہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں وہ مامار اور وہ بادشاہ اس کو کوئی نہیں یاد کرتا جس نے کرتبہ کی مسجد بنائی تو فرمایا اس زمانے کے اندر ساری اور ابن جریر نے کہا سہاو جمعیو ظالک یہ ایک موڑ لگی ابن جریر کی مولانا فرماتے ہیں جب ابن جریر فیصلہ کر دے کہا جب جب بلکہ آپ کو میں بتاؤں تفسیر ابن جریر نکال لی نا آئی نا تو میں آ کر بیٹھا میں نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ کہتے وَا لَيْكُم سلام ورحمت اللہ جان آؤ سلماری والا دیکھوا تھے تفسیر ابن جریر اپنے کو آگے زیارت کر لیں اللہ اکبر میں گیا اٹھ کے میں نے کہا وَا مولانا یہ اس کی کمی تھی ہماری لائبرری کے اندر کسی اللہ والے نے فون کیا مولانا کو اس نے کہا مولانا صاحب کیا چاہیے وہ نے کہا بیٹا کتاب ہے یا حاج عمرہ حاج عمرہ بڑے کی ہیں کتاب اسے کہ مولانا کہا تفسیر ابن جریر پڑی تھی لیکن اپنے پاس نہیں ہے اسے کہ ابھی بھیجتا ہوں اسی وقت فون کی اگلے دن آکے تفسیر ابن جریر کا اتنا کارٹون آگیا علماء کو حدیعے دینے اس طرح کہ دیں ہم نے کیا کرنی تمہاری تم لوگوں کی مٹھائیاں اور چیزیں اور کیا ہمیں ہم تو مرنے والے جا رہے جنت کی طرف رزانہ صاحب کتاب یہ ہے کچھ پیچھے چھوڑ جائیں گے تو کیا ابن جریر نے لکھا ہر شیعہ اس کے اندر جو بندے کو یادِ الٰہی سے غافل کر دے جو دم غافل سو دم کافر ساتھ مرشد ہی پڑھایا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ساری جو بات کی ہے وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان چیزوں کو سنے گا ہوگا کیا اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فائن نہ رکیت زنا یہ جو لحو الحدیث کی چیزیں یہ زنا کا دام ہے جیسے میں آپ کو دام کر دوں نا تو آپ مفوض ہو جاتے ہیں یہ آپ کو رکیت زنا یہ اس کے کرنے سے دام کر دو تو آدمی خود با خود زنا کرنے لگ جائے گا اور وَمَنْبَتُ النِّفَاق اندر نفاق کو اس طرح جنم دیتا ہے منافق بنا دیتا ہے بندے کو اندر نفاق کے بیج وہ دیتا ہے اس کی جڑے جلدی سے نکل آتی وَشِرْكُ الشَّيْطَان اور قرآن کیا کرتا ہے کہ قرآن اپنے اندر شیطان کو اپنا محبود بنا لیتا ہے آدمی اور پھر آخر میں کیا فرمایا فرمایا ہاں یہ وہ گناہ ہے جو بندے کو اشتغالہم قرآن مجید سے دور لے جاتا ہے اور پھر بعد میں کیا کرتا ہے لَيُزُلُّنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور یہ پھر آخر میں بندہ کیا کرتا ہے اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے کیا کرتا ہے اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر موت کس پر ہوتی وہ میں بتا دیتا ہوں وہ میں بتا دیتا ہوں موت کس پر آنی ہے وہ ابھی مجھ سے پوچھ لیں ہو تو دور کی جانا ہے قرآن فیصلہ کرے گا موت کس پر ہوتی قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کچھ تو دنستہ دور کرتے ہیں یہ وہ ہے یہ جاہل ان جاہل اس کو مرقب جاہل کہتے ہیں دبل جاہل جسے کہتے ہیں جب ہم حدیث پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اتنا جاہل ہے کہ جاہل ان جاہل اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں آپ جسے تو کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر میں جاہل ہوں یار آپ عالم ہیں تو آپ در جائیں گے جاہل ان جاہل سے پناہ مانگنی چاہیے وہ ڈرتا دوتا کوئی نہیں وہ آپ دلیر ہو کے بیٹھتے ہیں فرمایا جاہل ان جاہل اور وَيَتَّخِزَحَا حُزَوَا پھر کیا ایک وقت آتا ہے وہ اللہ کی باتوں کو حسیم ذاق بنا لیتا ہے اللہ کی باتوں کو کیا کر لیتا ہے حسیم ذاق بس پھر ختم کروں اس بات کو اُلَائِكَ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُحِين خدا قیامت کے دن ان کو زلیل کرنے والا عذاب دے گا سب کے سامنے ننگا کر دے گا زنا کراتا ہوا ان کو دکھائے گا اس کی بیٹیاں سامنے کھڑی ہوں گی مائے بینے سامنے کھڑی ہوں گی کروڑوں دنیا دیکھ رہی ہوگی ویڈیو چلا دے گا مار مار کے چھتر ان کو وہاں لٹا کے چھتر پاڑے ہوں گے اوپر سے تھوکا جا رہا ہوگا ننگے پکڑ پکڑ کے گسیڑ گسیڑ کے جہنم میں لکھے جائے عذاب و محین کیوں یہ زلیل کرنے والا عذاب کیوں اللہ کے بندے جب قرآن کی طرف بلاتے تھے نا ہم لوگ کہتے تھے نہ دیکھو ہمیں زلیل کرتے تھے فیس بکوں پہ کمنٹ سے لکھ کے باسد احترام شخصیات کے نام سے لکھے اللہ نے کہا میں کر لوں گا ادھر میرے مومنوں کو تم نے زلیل کیا تھا ادھر میں آج تمہیں زلیل کرتا ہوں اس لئے ارتغل سے دین نہیں آنا آپ اپنے بادشاہوں کی ہسٹری جان کر کریں گے کیا آپ کو تو اپنی ہسٹری نہیں پتا لم شاہر مذکورہ آپ کچھ بھی نہیں تھے اپنی ہسٹری جس نے تلاش کی ہاں اس کو خدا مل جائے گا جو بندہ دوسروں کی ہسٹرییاں تیار کرنے کے لئے اس کو نہیں ملے گا اس لئے قرآن کا حق دار کر دیا تم لوگا نے وہ آمر خاکوانی بدماش بنا پھرتا ہے انکر پرسن کہتا ہے اپنی طرف دیکھیں اس کا کام میں نے اس کو لکھا کہ تم تو اب کہتے ہو دین پڑھو تو اپنی ہی تم کالموں کے اندر کہتے ہیں لوگوں کو فلمیں دیکھو اور فلمیں ریکمنٹ کرتے ہو یہ فلم بھی دیکھو یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو لنک بھی دیتے ہو تو تم کہتا ہے جو لوگ بادر سے تانگ آ جاتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں وہ فلمیں دیکھ لیا کرے جو فلموں سے تانگا جاتے ہیں وہ بادر کر لیا آ گیا نہ جانے کتنے سفینیں ڈھبو چکی ان کی بیوکوفوں کی پتہ نہیں کہیں اینکروں کے روپ میں ہیں کس کالموں کے روپ میں ہیں یہ کچھ نہیں ہے قرآن کا جس نے حق ادا کر دیا بھائی وہ میری طرف سے جو مرضی دیکھ لے جس نے قرآن کا حق ادا دینا کیا اور جو نہیں کر سکتا اور تا صبح قیامت کوئی آدمی نہیں کر سکتا کس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائیں طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے پھر کھڑے ہو جاتے پھر گر جاتے پھر کھڑے ہو جاتے حضرت زیادت کہتے ہیں حضور کے جوتے بھر گئے خون سے چپکے پاؤں کے ساتھ خیر نبی پاک کو گھاش آگیا حضور گر گئے اللہ کو جوش آگیا پیغمبر میں نے فرشتہ بھی دیا پہاڑوں کا اڑا کے رکھ دیں سب کو اور کبھی نبی پاک کے وہ دندان مبارک دیکھو جو شہید ہو گئے نبی پاک کی اپنی تین بیٹیاں بیویاں فوت ہو گئیں بچہ آپ نے کوئی پروائی نہیں کی غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے رسول اللہ جب آپ کو اطلاع ہوئی رکیہ تو حضور فوت ہو گئی حضور جنازہ بھی نہ پڑھ سکے اپنی بیٹی آپ کس طرف کی باتیں کرتے ہیں نبی کچھ کر گیا قرآن مجید کے بارے میں آپ کچھ کرتے جائیں کر لیں خدا انصاف کرے گا انشاءاللہ العزیز اب اگر میرا یہ جمعہ بھی آپ کو اببیدار کر سکا تو پھر اللہ آپ کا حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم الحمدللہ والسلام علی رسول کریم وعلا علیہ وحساب اجمائین آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید نے کہا تھا میں یہودیوں کو ایک مرلا جگہ نہیں دوں گا بیت المقدس میں شاید اس کی بخشش کا یہی سبب ہو جائے تو پھر لے تو لیا انہوں نے سلطان کے پاس ایسا کوئی کام لیتا ہے یہ تو بڑکیں تھیں آخری وقت میں وہ مارنی اس نے شروع کر دی کہ مسلمانوں کو اپنی طرف کر لے حال اس کا بہت برا تھا یہ نکال کے سکوت بغدا سے ڈھکا تک دیکھ لیں لکھا ہے آخری وقت میں سلطان اپنی چند بیویوں کے ساتھ ایک دو نہیں چند اور لانڈیاں اور بیویوں اور بچوں کو لے کر جزیرے پہ منتقل ہو گئے ڈیل کر لی اس نے جا کے مزے کی زندگی گزاری سلطان عبد الحمید کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ خلافت کی تحریکیں چلاتے پھرتے ہیں نہ کریں خور از محجور یہ قرآن شریح شکوہ سنجے گردشے دوران شریح دنیا میں اقبال نے کہا تو برباد ہوا قرآن کو چھوڑ کر اور شکوہ کرتا پھرتا ہے وقت کے کہ نہیں جی وقت نے ہمیں زلیل کر دیا وقت نہیں تھا اسے کہا وقت کے گلے نہ کہا رہا ہے خور از محجور یہ قرآن شریح تو نے قرآن چھوڑ دیا تھا اس لیے زلیل ہو رہے ہیں شکوہ سنجے گردشے دوران شریح ہاں تم نے یہ وقت کے تم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح ہو گیا کافروں نے سادشے کی کوئی سادشے نہیں کی کافر کھل کھلا کے آئے ہیں ان پر حملہ کریں گے جس طرح افغانستان پر انہوں نے بتایا کہ ہم حملہ کریں گے اور تیار ہو جائے ملہ عمر اور اسامہ اور پھر انہوں نے کیا بتا کر آتے ہیں جب بھی آتے ہیں کافر کوئی چھپکے نہیں آتے کوئی سادش دنیا کے اندر آج تک نہیں ہوئی مسلمانوں کے خلاف یہ سادش تھیوری غلط ہے آپ کو سادش کیا کریں کمزوریاں آپ کی گھر آپ کا کمزور بنا ہوا ہے باہر والے لوگوں کو آپ کہتے ہیں پھر تیزی فلانی جگہ تو راکھے ساڑھے نقب لگا لیا نقب لگایا اسی لیے گھر کمزور تھا الٹے کہانی گنگا چلاتے ہیں یہ لوگ اور یہ کافرانہ تاریخ ہے جو لوگ اس طرح کی تاریخ پڑھتے ہیں ہم اس تاریخ سے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں مہم پرنسپل انگریزی سکول نے بچی کو ماں کی اہمیت کے لیے ایک نفاظ بیان کیے گاڈ کود نوٹ بی ایوری ایوری ویر اینڈ دیئر فور ہی میڈ مدر بالکل صحیح ہے ماں میں آپ کو باہ بتاؤں اچھی چیزیں ہیں قرآن نہیں پڑھنا بچے میں نہیں آنا آپ کے قریب رحم پیدا ہی نہیں ہونا اپنی یشیاں مزے جو مرضی ان کو بچوں کو انگریزی کے مکولے آئین سٹین کی باتیں فلاڑے کی چیزیں بھرا پڑھا یوٹیوب اس طرح کی نہیں ٹھیک ہونا جو مرضی کر لیں میری تقریریں مولانا عیساق کی تقریریں نہیں تھیں قرآن ختم کچھ بھی نہیں قرآن پڑھائیں گے تو رحم اس وقت جب پڑے گا رب رحم ہما کما ربا یعنی سگیرا ہائے 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 پوری دنیا کے لفظ ایک طرف قرآن مجید کی سکھائی ہوئی بات ایک طرف اللہ نے کہا دیکھ بچپن میں کس طرح پشاپ پکھانا کرتا تھا ماں تجھے اٹھائی پھرتی تھی پیمپر بدلتی تھی تیری گندگیاں ساف کرتی تھی اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم کیا مجھے مارا نہیں کہ تُنہے کیوں پشاپ کر دیا پوٹی کیوں کر دی ہے جی تُو کیوں بے وقت اٹھ گیا کیا بار بار تُو میری چاتیوں سے دودھ مانگ رہا ہے ہے اور گرمی سردی سے بچاتی رہی ماں اللہ نے فرمایا یہ کہنا رب رحم ہما کما ربا یعنی سگیرا امی جی کو جس طرح اٹھاتی تھی مجھے بٹھاتی تھی کھلاتی تھی چلی گئی اب نہیں ہے اب کوئی کھلانے پلانے والا نہیں اٹھانے والا نہیں اللہ اس طرح رحم فرما اور کیا مطلب کہ ادھر اس کو اگر تُو نے رکھا ہوا ہے نا تو اس پہ میری ماں پہ ایسے ہی رحم کرنا جیسے ماں مجھ پر رحم کرتی رہی اببہ کے اوپر ایسے ہی رحم کرنا جیسے اببہ مجھ پر رحم کرتا رہا ہے کتنی میں تو اسے کما کے مجھے لاکھیں کھلاتا رہا ہے تو یہ قرآن کی یہ صرف ایک طرف رب رحم راکھ نے پوری دنیا کی ماں پر لکھی کتاب میں ایک طرف کرنا مجھے کس دن بیان کرنے کا موقع ملا انشاءاللہ اس پہ بھی تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کرنا آج کا خطبہ جان بوجھ کے تھوڑا سا میں نے رکھا تھا کیونکہ یہ میں نے جمعہ اور پڑھانا تھا یہ پھر جب مجھے آیا میں نے کہا یہ قرآن مجید کی حفاظت سے بڑی کوئی دنیا کے اندر چیز نہیں ہے آپ جتے مرضی ذکر کرتے رہے باقی ایک بندے نے بار بار سوال اتنا سوال اتنا بار پھر ریکارڈ کر آ رہا ہوں کہ کہتے ہیں قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے ایسے پڑھنا بھائی جان یہ لیں ایک ہاتھ اس طرح باندھ لیں نہیں باندھنا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں قرآن مجید اگر ایک ہاتھ باندھنا کوئی فرض نہیں ہے بس سامنے رکھ لیں پڑھ جائیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا یہ پڑھے نا اس طرح جب قرآن مجید آپ نے تحجد میں پڑھنا ہے کھڑے ہو کے تو اس طرح نماز میں پکڑ کے تراغ اور باندھ جب کرنا ہے تو اس کو جاتے وقت قریب کا کوئی ٹیبل اس پر اوپر رکھ دیں پھر اللہ حکم رکھے رکو میں چلے جائیں کہتے جی قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے نہیں پڑھنا چاہیے چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی اٹھا کے اپنی نوازی حضرت امامہ کو وہ نماز پڑھا دی ہے جب سعیدے میں حضور چاہتے تھے آپ اس کو سائیڈ پر کھڑا کر دیتے رکو سعیدہ کرتے پھر اس کو گودی اٹھا لیتے یہ بخاری شریف نے نوازی اٹھا کے نماز پڑھانی جائز ہے اے قرآن مجید نہیں پڑھ کیا آپ باتیں مولوی کرتے پڑھتے ہیں سمجھ گئے تو قرآن مجید اس طرح کھڑے ہو کے ہاتھ میں لے کے پڑھ لیا کریں بعد میں سائیڈ میں رکھ دیا پھر رکو سعیدہ جو آپ نے کر لیں بتانی تھی اب اگلی دفعہ وہ چیزیں بتاؤں گا کہ کیا کرنے آپ رکھتے ہیں اور طرح سے بھی پڑھ آمین انشاءاللہ سبحان اللہ والحمد اللہ والا الہ والا اکبر والا حول والا قوت اللہ اللہ صلی علی محمد وعالی محمد نکمہ صلی تعالی عبراہیم وعالی عبراہیم انہ کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعالی محمد مبارک تعالی عبراہیم وعالی عبراہیم انہ کا حبید مجید اللہ شف کل مریض اللہ رد کل غرید اللہ مقز دین کل مدین اللہ فق کل اسید اللہ اصل کل فاس من امور المسلمین اللہ اکف للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الہیائی منہم والمبات اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ اللہ مقز من خاز دین محمد صلی اللہ اللہ منصر الاسلام والمسلمین وغز الکفرت والمشرقین ان اللہ یامر بالعدلی والحسان وعیطائز القربہ وجنہ نالفاشائی والمنکری والبغی زکرون سبحانک ربک ربی لزت امی یاسفون والسلام للمرسلین والحمد للہ رب اپنی صفیت